بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کے ساتھ آج کی دلچسپسی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چکن کو جی ہاں تو آج ہم بنا رہے ہیں سٹیم روست جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اور یہ دیکھ لیں میرے سامنے جو ہے وہ لیکس کے چکن لیکس کے پیس پڑے میں اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کٹھ لگا لیے میں نے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی سپسٹر پالام اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے کٹھ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے جی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس ٹیم پہ اس کے اپنے مسالہ جات لگا جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر تک چلے جائیں نہ کہ وہ اپر سے سٹیم اور اس کے اندر سے کچھا پان رہے ہیں اندر وہ ذائقہ نہ جا سکے تو ان سب کو واش کر کے اچھے طریقے سے اور میں نے کٹ لگا لیے ہیں اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اور میں آپ سے نیکچے کروں یہ جو ہے لیسن میں نے جو ہے بھول لی ہے اور اس کی تقریباً چھے سے آٹھ کیوے لیے ہیں سبز مرچ ہے اور ادرک ہے اس کو میں نے جو ہے وہ باریک باریک کاٹ لیا اب ہم اس کو باریک پیس لیں گے تو یہ میرینیشن کا سمان جو ہے وہ آپ سے شیر کریں گے اس کو جو ہے وہ میں نے باریک پیس لیا ہے اس کو آپ نے باریک پیس نہ ہے موٹا نہیں ہونا چاہیئے فرنہ وہ جو ہے اس کا مثالہ جل جاتا ہے جی کہ اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں جی تو پاورڈر مثال ہے جو اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ آپ کے سامنے میں نہیں رکھیں ہیں اور میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی جو ہوں وہ قوانٹیٹی بھی بتاتی رہتی ہوں تو گرم مثالہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی سپون ہے اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہم نے کوئی بھی مثال آپ ایڈ کر سکتے ہیں روست مثالہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں لال مرچ ہے جو ہے یہ ہاپٹی سپون ہے اس کے علاوہ یہ خشک دنیاں خشک دنیاں بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ چارٹ مثالہ تھوڑا سا ہے ہلدی ہے ہاپٹی سپون ہے ساتھ یہ چینی پکس ہے اور یہ نمک ہے وہ اس بے ذائقہ جتنا چاہیں آپ اتنے مقدار سے جو ہم وہ شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر رہ لیں گے ستیرکا اور سویا ساس اور یہ جو ہے اس کے علاوہ یہ زکتی رنگ ہے اور یہ لیمن جوس ہے جس کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور چلتے ہیں ہم اپنی رسپی کو آگے براتے ہیں جی تو ہر چیز جو ہے وہ میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے اور آپ دیکھتے جائیں یہ دہیں ہیں دو تین چمچ اس کے اندر یہ جو سارے مثالیں ان کو اکٹھا کر کے شامل کر لیتے ہیں ایک بڑا باول لے لیں جس کے اندر مکسٹر کے لیے اچھا ہو یہ لیسن ادرک جو ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے سارے مثالوں کو اس دہیں جو دو سے تین چمچ اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ جو میں نے آپ کے سامنے بنایا اس میں ایڈ کر رکھتے ہیں جو گھر کی چیز ہوتی ہے گھر کی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ سارے مثالہ جات ہماری انکوں کے سامنے تیار ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہوتی اپنی مرضی صاحب جتنے چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیے اس کو سرکہ میں نے اس کے اندر سے دو چمچ ڈالا ہے کیونکہ جتنا زیادہ سرکہ ڈالیں گے اس سے چکن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بربرا سا ہو جاتا ہے سویا ساس جو ہے وہ بان ٹی سپون ہی ناف ہے اچھے طریقے سے اس مکسٹر کو اس کے ٹیکسٹر کو سیٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے یہ جو ہے زرتی رنگ ہے اس کو اس طریقے سے پہلے پر پھیلا رہے ہیں یہ بڑا اس کی لک بہت پیاری ہوتی ہے زرتی رنگ کی اچھے لیکن اسے پھرہوں سے مکتے ہیں دیکھتے رہیے آپ اس طرح فنگر سے خوشش کریں کہ اس کی کٹس لگائیں اس کی اندر جو ہے وہ چلا جائے اس کی دوسری سائیڈ سے اس طریقے سے کریں اور اس کو ہم رکھتے ہیں دو گھنٹے کے لئے رکھیں گے اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھیں گے اس کے اندر جذب ہو جائے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہی ہے اور میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے وہی میرینیٹ کر کے پیچ میں رکھیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے آپ نے ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور چینل کا سبسکرائب کر دینا ہے ابھی ہم اس کو رکھیں گے پیچ میں اور پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑ دیر کے بعد جی تو ہمارے دو گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے نان سٹک کڑائی لے لیا اس کے اندر صرف ہم نے دو کھانے کے چمچ آئل لیا ہے اور آئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر باری باری سارے پیسز کو رکھ دیں گے ہی ہمارے پیسز کو رکھیں گے ہمارے پیسز کو رکھیں گے ہی ڈیو polynomial ہی ڈیو گھر ہی ہیڈیو گھر ہی ڈیو گھر تو اب ہم اس کو کور کرنے لگے ہیں جی آنچ جو ہے وہ بلکل زیرو پر رکھنی ہے اس کو یہ بھی ہم اس کو کتنے منٹ کے لیے رکھیں گے بیس منٹ کے لیے ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے اور پھر آپ اس کے لیے آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ہمارا سٹیم روز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ 35 منٹ کے بعد اور ابھی جو ہے بلکل یہ ریڈی ہے اور اس کے اندر بلکل وہ خوبصورت خوشبو ہے کچن کے اندر آپ اس کو انجائے کر سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی آپ اس کو زیور ٹائے کیجئے گا کچھ نئے نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی مجھے اجازت دیجئے تا تک کے لیے اللہ حافظ